اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا اور اپنی صفات ودیت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کا تو کوئی شریک نہیں لیکن انسان کے دو کروڑوں عربوں شریک اس دنیا میں موجود ہیں اب ان صفات کی وجہ سے کیونکہ انسان کمزور ہے اس میں کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے انا کہتے ہیں اس انا کی روح کے اندر انسان خود کو کچھ سمجھنے لگتا ہے اسے دوسروں کی برائیاں تو نظر آتی ہیں لیکن اپنے افعال اپنی خرابیاں اسے اپنی صفات کے طور پر نظر آتی ہیں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو زندگیت سے مور پر لیاتی ہے جہاں پہ اس کے نفس کی صورت اس کے آیا ہو جاتی ہے تو اس کا ضمیر زندہ ہو تو وہ ایک اقیق قسم کی عذیت کا شکار ہو سکتا ہے اور یہ عذیت جو ہے اسے تدہیر کی طرف لے کے جاتی ہے یہ جو آگے کلام میں پیش کرنے لگا ہوں یہ کچھ ایسی ہی کیفیت کے اندر لکھا گیا ہے جس میں میں پھل کل اپنے آپ کے سامنے آیا ہوئی ہے اور ایک شرمندگی اور ایک عذیت کا میں شکار ہو اور یہ جو نظم ہے یہ میں نے فیلبری لکھی ہے اس لیے اگر کہیں پہ ناظرین کو یہ لگے کہ اس میں رولز آف پویٹری کو فالو نکھیا لیا تو میں پیش کرنی معذرت چاہتا ہوں صورت نفس جب خود پہ آیا ہوتی ہے چوٹ آنا پر لگتی ہے پر خودی جوان ہوتی ہے نفس کی فطرت میں ہے سرکشی لیکن خودی تو صرف تسلیم میں پنہا ہوتی ہے میں کی میں پی کے بھٹکتا ہے انسان زندگی بے بندگی میں زیاں ہوتی ہے اس سے بڑھ کے مسخرہ کون ہوگا خود فریبی میں زندگی جس کی روان ہوتی ہے ہے انا اپنی پیدائی سے ہی حدف موت ہے انا اپنی پیدائی سے ہی حدف موت خود پسندی میں بکا اپنی گما ہوتی ہے